اجاز ہمیں اس طائب رو رہا ہوں اب لوگوں تک ہے کہ ان کو رشید صاحب سے وہ کیسے اپنی ووٹ اسے ان کو جیل سے باہر نکھا چاہے وہ ہندو و مسلم سکس سب ہم آپس میں بائی ہیں آپ کو چاہے کہ رشید صاحب جیل میں ووٹ اس کے حاک میں ڈالی وہ جیل سے باہر آئے اب جبکہ آپ کا کورنگ کندیر بھی ایک تھا we attribute this win to people of kashmir especially those who are languishing in jails for no crimes who are languishing in jails since 2019 and especially یہ ان لوگوں کی جیت ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو انجینر رشید صاحب کے اس جذبے کو قدر کرتے ہیں جو انجینر رشید صاحب کی اس commitment کو second کرتے ہیں یہ ان کی جیت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو democracy ہے جو election commission ہے اس پہ سے ہمارا بروسہ جو ہے لوگوں کا بروسہ ہے وہ restore ہو گیا تو ہم بہت خوش ہیں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ہمارا ایجنڈا لے کے انجینر رشید صاحب کی کارکردگی لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار لوگوں کی commitment ہے کیونکہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا کہ انجینر رشید صاحب کے nomination paper فائل ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی commitment ہے کہ انجینر رشید صاحب اس بار parliament میں ہوں گے یہ تو بیٹا ہی ہے اس کے جذبات تو ایک باپ اپنے بیٹے کے جذبات سمجھ سکتا ہے یا بیٹا اپنے باپ کے جذبات سمجھ سکتا ہے تو یہ تو جذبات کا مسئلہ ہے اس پر زیادہ commitment نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس طرح کی company کی ضرورت ہے ہمارے لوگ ہمارے investors ہیں ہمارا جو youth ہے وہ ہمارے investors ہیں ان تک انجینر رشید صاحب کی یہ message جانی چاہیے کہ وہ تیہار جیل میں بند ہے تو آپ کی representation کے لیے بند ہے اور جو commitment ہے انجینر رشید صاحب کی لوگوں کے پاس آیان ہے اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس جذبے کو دیکھ کر اس commitment کو دیکھ کر انجینر رشید صاحب کے حق میں vote ڈالیں گے اور انہیں اپنے voteوں سے تیہار جیل سے باہر لے کے آئیں گے انشاءاللہ یہاں پر کھڑے تھے تو ابھی ہمارا فارم جو accept ہو گیا تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور یہ ہماری جیت نہیں ہے صرف میری جیت نہیں ہے یہ لاکھوں لوگوں کی جیت ہے جو انجینر رشید صاحب کے ساتھ شانہ بہت شانہ کھڑے ہیں جو چاہتے تھے کہ انجینر رشید صاحب میدان میں آئے ہم نے اپنی طرف سے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے نومنیشن بھر دیا ہے اب لوگوں تک ہے کہ انجینر رشید صاحب کو قیم اپ کرے آج ہر کسی کو انجینر رشید بننا ہے آج ہر کسی کو پولٹیکل ایکٹویسٹس ہو ہر کسی کو آج سامنے آنا چاہیے اور اس لئے نہیں کہ انجینر رشید کو پارلیمنٹ بیجنا ہے اس بات کے لئے بھی کہ مجھے اپنے والد صاحب سے ملنا ہے اور جو میرے گھر پہ جو ان کے جو بوڑے ماں باپ ہیں ان کو اپنے بیٹے سے ملنا ہے اس کے لئے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آج سامنے آئے اور اپنا ووٹ کاشٹ کرے انجینر رشید صاحب جو کہ میرے والد صاحب ان کے فیور میں ووٹ گئے آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے آج سبیسے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں یہ آنسو جو تھے یہ خوشی کے بھی تھے اس کے پیچھے اور کیا راز ہو سکتا ہے جی بلکل خوشی کے آنسو اس لئے تھے کیونکہ آج ہمارا نومنیشن جو ہے فائنلی جو ہے ایکسپٹ ہو گیا اور یہ خوشی کے آنسو تھے بلکل کیونکہ ہماری ایک مورل وکٹری ہے تو یہاں پر مجھے اس بات کا بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میرے جگہ انجنر رشید صاحب جو کہ میرے والد صاحب ان کو ہونا چاہیے تھا یہاں پر مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا میں بس ان کی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ اصل میں ان کو یہاں پر اس ٹائم ان کو ہونا چاہیے نہ کہ مجھے ہونا چاہیے میں ابھی گھر میں بیٹھتا وہ یہاں ہوتے وہ کمپین کرتے وہ یہاں ہوتے اس لئے جو ہے میں یہاں پہ تھوڑا ایموشنل ہو گیا تو بلکل خوشی کے بھی آنسی تھی اور ان کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی اس لئے یہ سب تھا آخر پہ آپ کی کیا یہ مسیج رہے گی کہ یہاں کے عوام کے لئے عوام کے لئے یہی مسیج ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہمارا کام تھا نومنیشن برنا کل کو شاید آپ ہم سے یہ پوچھتے کہ آپ میدان میں نہیں آئے ہم نے اپنا کام کیا ہم میدان میں ہیں اور میں لوگوں سے اپیل کرنا ہوں چاہیے یوتھ ہو ہماری ماں بہنیں جو بھی ہو ہر کسی سے سوشل ایکٹیوشٹس پولٹیکل ایکٹیوشٹس ہر کسی سے کہ وہ سامنے آئے انجنر شید صاحب کا میرے والد صاحب کا سپورٹ کرے اور ان کو کامیاب کرے وہ جو تعلہ ہے تحار جیل کا تعلہ ہے اس کی چابی لوگوں کے پاس ہے اور وہ چابی ان کا ووٹ ہے وہ آج اس تعلے پر ووٹ پڑھنا چاہیے اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا ضمیر زندہ ہے وہ انجنر شید صاحب کے لئے ووٹ کریں گے انشاءاللہ ابراہ صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لئے آپ کا بہت ہمارے سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے بات کرنے کے لئے ہمارے سے بات کرنے کے لئے ہمارے پہ ہمارے پہ خور۔ میلے Pat ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ تقس بدل دو ایمان دوتا راچ بدل دو ایجینار صاحب آگے پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ایجینار تیرے جان ساتھ بے شمال بے شمال نا انسی کو ناپیسی کو موسیقی